ام آدمی پارٹی کی نیتا آتشی نے مہنگلوار کو ایک پریس کانفرنس کر اپنی گرفتاری کو لے کر ایک بڑا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں آپ کے اور چار بڑے نیتاؤں کو جیل میں ڈالا جائے گا ساتھی رسطہ داروں کے گھر پر بھی ایڈی کی ریڈ ہو سکتی ہے ڈلی منتری آتشی نے آج پریس کانفرنس کر ایک بڑا کھلاسہ کیا انہوں نے کہا کہ ایڈی میرے گھر پر چھاپے ماری کر سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں مجھے بھی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سورب اور راگب چڑڑا کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے آتشی نے کہا کہ اروند کیجریوال اپنا استیفہ نہیں دیں گے عام آدمی پارٹی کی نیتا آتشی نے کھلاسہ کیا کہ بھاجبہ کے ایک نیتا نے ان کے قریبی سے سمپرک سادھا ہے ان کو بولا ہے کہ آتشی کو اپنا کیریر بچا کے رکھنا ہے تو ایک جلد بھاجبہ میں شامل ہو جائے انہ تھا اسے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے انہیں معلوم ہوا کہ بھاجبہ آم آدمی پارٹی کو کچھلنا چاہتی ہے اس کڑی میں ان کے ساتھ ساتھ سوربار دواز راگب چڑڑا اور درگیش پاتھک کو بھی جلدی ہی گرفتار کیا جائے گا ان کی گھروں پر بھی ریڈ کی جائے گی اور پھر سمن بھیج کر طلب کیا جائے گا اس دوران انہیں گرفتار کرنے کی یوجنہ ہے آپ نے تا آتشی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں موچھے درگیش سوربار دواز اور راگب چڑڑا کو جیل میں ڈالا جائے گا آنے والے دنوں میں میرے گھر میرے پریجنوں کے گھر اور اس داروں کے یہاں پر ایڈی کا چھاپا مارا جائے گا اس کے بعد ہم لوگوں کو سمن بھیجا جائے گا اور پھر ہم سبی چاروں کو گرفتار کیا جائے گا لیکن ہم بھگستن کے چیلے ہیں ہم بھاجپا کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈھرنے والے وہیں پریس کانفرنس کے دوران آپ نیتا سوربار دواز نے کہا کہ کتی مارچ کو جو رامڈیلا میدان میں دکھا اس سے بھاجپا کے ہوش اڑ گئے ہیں بھارت کے ببکشی پارٹیوں کے بڑے نیتا اس منج پر اکترت ہوئے ہم لوگوں نے سبی نیتاؤں کو فون کر کے یہاں آنے کو کہا تھا بھاجپا کو لگ رہا ہے ہم نے سب کچھ کر لیا ہے لیکن یہ پارٹی ابھی بھی کھڑی ہے ایڈی کی اور سے پیش ہوئے اے ایس جی ایس بی راجو نے کہا کہ ارون کیج دیوال جانچ میں سیوگ نہیں کر رہے ہیں اور جانچ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیج دیوال نے بتایا کہ ویجن نائر نے انہیں کبھی رپورٹ نہیں کیا لیکن وہ آتشی اور سورب بھاردواز کو رپورٹ کرتا تھا گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ جب ایڈی عدالت کو یہاں بتا رہی تھی تو کیج دیوال نے اس کا کھڑنے تک نہیں کیا اور چپی سادے رکھی آتشی گوہا ویدان سبا چناپ کے دوران گوہا کی پرواری بھی رہی ہے سوتروں کی مانے تو اب اس جانچ کی آنچ منتری آتشی اور سورب بھاردواز تک پہنچ سکتی ہے وہیں بھاجپا نے اوروپ لگایا کہ اروند کیج دیوال اپنی پتنی سنیتا کیج دیوال کو مکھے منتری بنانا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے جان بوجھ کر آتشی مارلین اور سورب بھاردواز کا نام شراب گھوٹالے میں لیا ہے پارٹی کے انصار یہ سنیتا کیج دیوال کا راجنیتی رستہ صاف کرنے کی کوشش ہے دراصل آج ہوئی عدالت کی سنوائی کے دوران ای ڈی نے یہ دعویٰ کیا کہ اروند کیج دیوال نے یہ مانا ہے کہ وجہ نیئر سیدھے طور پر انہیں نہیں بلکہ ان کی پارٹی کے دو نیتا آتشی مارلین اور سورب بھاردواز کو رپورٹ کرتا تھا ایسے میں جدی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وجہ نیئر سیدھے طور پر کیج دیوال سے نہیں بلکہ آتشی مارلین اور سورب بھاردواز سے بات کرتا تھا تو معاملے کی جانچ انہیں دونوں نیتاؤں کیا اور مڑ جائے گی اس سے اروند کے جریوال کو کلین چٹ بھلے نہ ملے لیکن عام آدمی پارٹی کے ان دو نیتاؤں کی پوشتاش ہونے کی سمبابنہ اوشیہ بڑھ جائے چونکہ یہ ویجے نیئر پر اوروپ ہے کہ اس نے شراب پاری سمیر مہندرو سے اپنے قریبی کے مادیم سے کروڑوں روپے کا لیندین کیا تھا پیسوں کے لیندین کا یہ معاملہ آدشی مار لینا اور سورب بھاردوہ تک بھی پہنچ سکتا ہے اس سے ان دونوں نیتاؤں پر بھی ایڈی کا شکنجہ کر سکتا ہے اس معاملے میں دلی سرکار کے ایک اور منطری کلیش گلوٹ سے بھی پوشتاش ہو چکی ہے یعنی اس معاملے میں ایک کے بعد ایک کئی بڑے آپ نیتاؤں کے گھرنے کی سمبابنہ بڑھتی جا رہی ہے سبھی پترکار ساتھیوں کو نمشکار جیسا کہ میں نے کل شام کو ٹویٹ کر کے بتایا تھا کہ آج ایک بہت ہی سنسنی خیز خبر میں آپ سب کے سامنے رکھنے والی ہیں تو میں سبھی میڈیا کے ساتھیوں سے دیش بھر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بھارتی جنگتا پارٹی نے میرے ایک بہت ویقتیگت قریبی ویقتی کے مادھیم سے مجھے بھارتی جنگتا پارٹی جوائن کرنے کے لیے اپروچ کیا مجھے یہ کہا گیا کہ یا تو میں بھارتی جنگتا پارٹی جوائن کرلوں اپنا پولٹیکل کریئر بچا لوں اپنا پولٹیکل کریئر بڑھا لوں اور اگر بھارتی جنگتا پارٹی نہیں جوائن کری تو آنے والے ایک مہینے میں ایڈی دوارا مجھے گرفتار کر لیا جائے گا یہ ایک میرے بہت قریبی ویقتی کے مادھیم سے مجھے بتایا گیا انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی جی اور بھارتی جنگتا پارٹی نے اپنا من بنا لیا ہے کہ عام آدمی پارٹی کو اور اس کے سبھی نیتاؤں کو اب وہ کچلنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں پہلے انہوں نے عام آدمی پارٹی کے سارے شیش نیترتو کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا پہلے ستیندر جین جی کی گرفتاری ہوئی پھر منیش سسودیا جی کی گرفتاری ہوئی پھر سنجے سنگھ جی کی گرفتاری ہوئی اور اب دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال جی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اب بھارتی جنگتا پارٹی کا یہ ارادہ ہے کہ آنے والے دو مہینے میں لوکصبہ چناو سے پہلے وہ عام آدمی پارٹی کے چار اور نیتاؤں کو گرفتار کرنے والے ہیں وہ مجھے گرفتار کریں گے وہ سورب بھاردواج کو گرفتار کریں گے وہ درگیش پاٹھک کو گرفتار کریں گے اور وہ راگف چڑڈا کو گرفتار کریں گے بھارتی جنگتا پارٹی نے یہ امید کری تھی کہ اروند کیجریوال جی کی گرفتاری کے بعد آم آدمی پارٹی بکھر جائے گی آم آدمی پارٹی ٹوٹ جائے گی آم آدمی پارٹی کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ آم آدمی پارٹی کا اب ساری سینئر لیڈرشپ جیل میں ہے ہراست میں ہے لیکن سنڈے کی رام لیلا میدان کی ریالی کے بعد جہاں پہ دلی بھر اور دیش بھر سے لاکھوں لوگ آئے پچھلے دس دن سے آم آدمی پارٹی کے سڑک پر چل رہے سنگھرش کے بعد اب بھارتی جنتا پارٹی کو لگتا ہے کہ آم آدمی پارٹی کے ٹوپ چار لیڈرز کو گرفتار کرنا کافی نہیں تھا اب آنے والے سمیں میں اگلے بڑے چار نیتاؤں کو جیل میں ڈالا جائے گا مجھے جیل میں ڈالا جائے گا سورب بھاردواج کو جیل میں ڈالا جائے گا درگیش پاٹھک کو جیل میں ڈالا جائے گا اور آگاو چڈہ کو جیل میں ڈالا جائے گا مجھے یہ بتایا گیا کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں میرے پرسنل ریزیڈنس پہ ای ڈی کی ریڈ ہوگی نہ صرف میرے گھر میں ای ڈی کی ریڈ ہوگی میرے رشتہ داروں میرے پریوار والوں کے گھر میں ریڈ ہوگی اس کے بعد ہم سب لوگوں کو سمنز بھیجے جائیں گے اور سمنز کے کچھ ہی سمیں بعد ہمیں گرفتار کیا جائے گا میں آج اس منش کے مادیم سے آپ سب ہی کے چینلز کے مادیم سے بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم اروند کیجری وال کے سپاہی ہیں ہم بھگت سنگھ کے چیلے ہیں جب تک عام آدمی پارٹی کے ہر نیتہ ہر ودھائک ہر کارکرتہ میں آخری سانس تک بچی ہے تو ہم اروند کیجری وال جی کے نترتو میں اس دیش کو بچانے کے لیے اس دیش کے سمدھان کو بچانے کے لیے اس دیش کے لوگوں کو ایک بہتر زندگی دینے کے لیے کام کرتے رہیں گے آپ چاہے ایک ایک آدمی کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو آپ چاہے ایک ایک ودھائک کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو آپ چاہے ایک ایک کارکرتہ کو اٹھا کے جیل میں ڈالو آپ ہر ویقتی جس کو آپ جیل میں ڈالو گے اس کی جگہ دسوں اور لوگ اروند کیجری وال جی کی اس لڑائی کو لڑنے کے لیے سامنے آئیں گے اور آپ کو ہر آ کے رہیں تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں اجھ پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں موسیقی